یعنی وہ چیز جس پر اجماع امت ہو جائے اس آیت میں اجماع کے حق میں بہت بڑی دلیل ہے جس چیز پر امت کا اجماع ہو جائے اور کوئی شخص بعد میں کہ نہیں میری عقل یوں کہتی ہے اور میری رائے یہ ہے اور وہ اس اجماع امت کے اوپر اپنی رائے کو اور اپنی عقل کو ترجیح دے کر کوئی نیا راستہ نکالنا چاہے تو فرمایا کہ ہم اس کو اسی رستے کے حوالے کر دیں گے اور اسے جہنم میں جھونک دیں گے اور وہ بہت ہی برا راستہ ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یعنی اجماع امت کے رستے سے ہٹنا یہ اصل میں دین سے ہٹنے کے مترادف ہے بشک اللہ تعالی اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے شرک کے لئے بخشش نہیں ہے دیکھئے دوبارہ آیت آگئی ہے وہی بخش دے گا اس سے کم تر گناہوں کو جس کے لئے چاہے گا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وہ تو بھٹک گیا اور بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا اِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اِنَاسَا یہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا مگر کچھ مؤنس ہستیوں کو خاص طور پر مشرقین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے انہی کے نام کے انہوں نے بدھ تراش کے رکھے ہوئے تھے اور ان سب کے نام مؤنس تھے عزہ لات منات یہ سب مؤنس نام ہیں فی مئن نیمز تو اِنْ يَدْعُونَ مِنْ تُونِهِ اِلَّا اِنَاسَا یہ تو پکارتے ہیں کچھ مؤنس ہستیوں کو وَاِنْ يَدْعُونَ اِلَّا شَيْطَانَ مَرِيدًا اور یہ اصل میں جو پکار رہے ہیں تو ان کو بھی نہیں پکار رہے یہ تو شیطان کا چلایا ہوا چکر ہے اور اصل میں شیطان ہی کو پکارتے ہیں جو نہائیت سرکش ہے لَعْنَهُ اللَّهِ اور اس پر اللہ نے دعنت کی ہے وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُودًا اور اس کا تو چیلنگ یہ تھا کہ میں اے پروردگار میں تیرے بندوں میں سے ایک بقرر حصہ جو ہے وہ ہتھیال ہوں گا کھینچ لوں گا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ اور میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور انہیں خوشنمہ عارضیوں کے جال میں پھساؤں گا بڑی بڑی امیدیں دیلاؤں گا انہیں سبز باغ دکھاؤں گا وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَأَيُبَتِّكُنَّ آزَانَ الْعَامَ اور انہیں سکھاؤں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیریں یہ مشرکانہ نظام میں یہ تھا کہ فلاں بدھ جو ہے وہ فلاں جانور فلاں کے نام کا ہو گیا اور اس کی علامت کے طور پر اس جانور کا کان تھوڑا سا چیر دیتے تھے کہ اب یہ کسی بدھ کے نام کا ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ شیطان کی سکھائی ہوئی ہیں یہ کسی شریعت میں نہیں ہے کسی نبی کی تعلیمات میں نہیں ہے یہ شیطانی نظام ہے اس کا حصہ ہے تو شیطان نے کہا کہ میں ان کو سکھاؤں گا کہ وہ جانوروں کے کانوں کو چیر دیں وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ اور میں انہیں یہ بھی چیزیں سکھاؤں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تغیر پیدا کر دیں جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ کچھ تخلیق کو بدلنے کی کوشش کریں گے ممکن ہے کہ یہ جینیٹک انجینئرنگ جو ہے وہ اسی قسم کی کوشش ہے ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس کے اندر کچھ اپنا عقور لڑا کر اور اس میں کچھ شامل کرنا ہے اور اس میں جو کلوننگ بغیرہ آ رہی ہے ممکن ہے کہ وہ بھی اسی کتابیں آتی ہیں یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ شیطان کی سکھائی ہوئی ہیں فَلَا يُغَرْ يَرُونَ خَلْقَ اللَّهُ کو بدلیں گے عقیق تعالیٰ کی تخلیق کو جو نظام اللہ نے بنایا اس کے اندر دخل اندازی کریں گے وَمَنْ يَتَّخْذِ شَيْطَانَ وَلِيَمْ مِنْ دُونِ اللَّهُ اور جو کوئی عقیق کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَ مُبِينَ تو وہ تو بہت ہی کھلے خسارے میں جا پڑا شیطان ان کو وعدے دلاتا ہے اور ان کو سبز باغ دکھاتا ہے امیدوں اور آرجوں کے جال میں پھساتا ہے اور شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے وہ سب کے سب فریب ہیں جھوٹے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں یہ سب چیزیں جو انسان کے ذہن میں آتی ہیں ہم بخشے بخشائے ہیں ہمیں تو بچا لیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے یہ ٹھیک ہے قرآن مجید میں بڑے ڈراؤے بھی دیئے ہیں جہنم کا بھی ہے لیکن بڑا رحیم اور کریم ہے وہ اپنی مخلوق کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا یہ سارے سبز باغ جس چیز کے لئے قرآن مجید میں کوئی دلیل نہیں ہے اور انہی کو ہم اپنا عقیدہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسلام کی پوری منزل انہی بنیادوں پر تعمیر کیے بیٹھے ہیں یہ اصل میں شیطان کی پٹی پڑھائی ہوئی چیزیں ہیں یہ اس کے سبز باغ ہیں جس میں وہ دلاتا ہے اور اس طریقے سے وہ فریب دیتا ہے وعدہ دلاتا ہے انسان کو سبز باغ دکھاتا ہے اُلَا اِكَمَا وَا اُن جَهَنَّم ایسے لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے وَلَا يَجَدُونَ عَنْهَا مَحِيصَا اور وہ نہیں پائیں گے اس سے کوئی جائے فرار وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ لوگ جو ایمان دائیں اور اچھے عمل کریں وہ صراط مستقیم پر گامزن ہوں سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْاَنْهَار ہم انہیں داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں نتیاں جاری ہوں گی خالدین فیہا ابدا اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش وَعْدَ اللَّهِ حَقَّا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ سچا ہے بختہ ہے وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اور اللہ سے بڑھ کر سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا لَئِسَ بِي أَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّيَ اَحْلِكِتَاب نہ تو تمہاری امانی یہ جو عارضویں ہیں عارضووں کے جال جو تم نے خود بچھا لیے ہیں ہم بخشے بخشائے ہیں ہم جنت تو ہمارے لیے ہی جو ہے بنائی گئی ہے ہم تو والس ہیں جنت کے وغیرہ وغیرہ یہ اہلِ کتاب کا بھی معاملہ تھا تو نہ تمہاری امانی پر کچھ موقوف ہے نہ اہلِ کتاب کی امانی جو نہیں ہے وہ کسی کا آمانے والی یہ سب خام خیالی ہے مَنْ يَعْمَلْ سُوَنْ يُجْزَ بِهِ دیکھئی اب قرآن کا انداز کیا ہے جو کوئی کوئی برا عمل کرے گا اسے اس کا بدلہ مل کر رہے گا تم نے یہ کہاں سے سوچ لیا کہ بخشے بخشائے فنان جو ہے ابیں بچا لے گا آخر کچھ بھی ہیں خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں آخر تیرے محبوب کی امت میں ہیں مَنْ يَعْمَلْ سُوَنْ يُجْزَ بِهِ جس نے بھی کوئی برا کام کیا اسے اس کا بدلہ مل کر رہے گا وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُورِ اللَّهِ وَلِيَّهُ وَلَا نَصِیغًا اور وہ نہیں پائے گا اپنے لئے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار کوئی مددگار وہاں پر نہیں ہوگا کوئی حمایتی نہیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكْرِنَا ہاں جو اچھے کام کرے نیک عمل کرے اللہ کے احکامات پر چلے وَخَا مَرْد ہو یا عُرَت ہو وَهُوَ مُؤْمِنٌ ساتھی صاحبِ ایمان ہو دل میں ایمان بھی ہو فَأُدَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے ان کو داخلہ ملے گا وَلَا يُسْلَمُونَ نَقِيرًا اور ان کی حق تلفی نہیں ہوگی دل برابر وَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ اور اس شخص سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے وہ حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والا ہے اللہ کی بندگی کر رہا ہے بڑی خوش اسلوبی سے عمدگی سے وَاتَّبْعَ مِلَّةَ عِبْرَاهِيمَ حَنِيفَ اور اس نے پیروی کی ہے دین ابراہیمی کی وہ ابراہیم جو حنیف تھا یک سو تھا یعنی توحید پر کاربند ہے شرک سے بچا ہوا ہے وَاتَّقَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اور ابراہیم کا مقام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست قرار دیا خلیل اللہ انہیں خللت کا مقام دیا ابراہیم خلیل اللہ بہت مچا مقام وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کہا ہے جو کچھ کی آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِمْ مُحِيطَ اور اللہ تعالیٰ ہر شئے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں کہ کوئی شئے اس کے حیتہ اقتدار سے باہر نہیں وَاِسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَا اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں فتوہ مانتے ہیں عورتوں کے بارے میں یہاں پھر وہی تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ جو ذکر ہوا تھا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکوگے وَإِنْ خِفْتُمَ اللَّهُ تُقْسِتُو فِي الْيَتَامَ تو پھر دوسری عورتوں سے نکاح کرو تاکہ یہ نہ ہو کہ یتیموں کو تم نے اپنے گھر میں ڈال دیا یتیم بچیوں کو اب ان کے حقوق تلف ہو رہے ہیں کوئی ان کا والی وارث پوچھنے والا نہیں ہے تو اگر تمہیں اس چیز کا اندیشہ ہے تو ان سے نکاح نہ کرو دوسری عورتوں سے کرو یہاں پر پھر بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ یتیم بچی کے ساتھ میں ہی نکاح کرنوں تو میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے میں بہتر طور پر اس کے سرپرستی کرسکتا ہوں بعض اوقات کی معاملہ ہوتا ہے تو فرمایا کہ اس صورت میں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر صحابہ نے سوال کیا کہ کیا بالکل ممانعت ہے کہ ہم اپنے زیرے کفالت یتیم بچیوں کو اپنے نکاح میں نہیں لاسکتے تو یہ جب سوال اٹھا تو پھر اس کی مضاحت کر دی گئی اللہ تعالیٰ تمہیں اس پہ بتاتا ہے فتوہ دیتا ہے اور تمہیں اجازت دے رہا ہے کہ تم ان یتیم بچیوں سے نکاح کر سکتے ہو مسئلہ یہ تھا کہ ان کے حقوق طرف نہیں ہونے چاہیں گے یتیموں کے حقوق کا معاملہ آپ نے دیکھا ہے کیکٹا